نمشکار دوستوں جہسری رام جہباگیسوردھام سرکار دوستوں آج کی سلوڑوں میں ہم آپ کو دھن پرابتی کا ایک ایسا اچوک اپائے بتانے والے ہیں جس اپائے کو آج تک سایاد ہی کسی نے یوٹیوب میں بتایا ہوگا دوستوں یہاں بہت ہی خاص اور اچوک اپائے ہیں دوستوں اس اپائے سے نہ صرف پیسہ برسے گا بلکہ آپ کے اوپر سونے کی بھی ورسہ ہوگی اور آپ کا پورا جیون ہی بدل جائے گا آپ کے اوپر مال اچھمی کی اپار کرپا برسے گی جس سے اگر آپ پر کوئی کرج لگا ہوا ہے یا آپ کا ویپار صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے یا پھر آپ کے گھر میں پیسہ آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے تو یہ سبھی جتنے بھی آپ کے سمسیائیں ہیں دکھ درد ہیں وہ سبھی اس اپائے سے دور ہو جائیں گے تو دوستوں اپائے جو ہیں بہت ہی خاص ہیں اور بہت ہی اچوک ہیں تو اپائے کو پورے دھیان سے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستوں آج کی ہماری اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے دوستوں دھیان سے سماغری کو نوٹ کیجئے دوستوں آپ کو چاہیے ایک سفیت کپڑا جو کی سونتی کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے دو سپاڑی کھڑی سپاڑی آپ کو دو سپاڑی لینا ہے دو لونگ لینا ہے دو الائچی لینا ہے اور آپ کو ایک پان کا پتہ لینا ہے اور دوستوں آپ کو سندور بھی لینا ہے دوستوں آپ کو یہ سبھی سماغری جو چھ سماغری ہیں وہ لے لینی ہے تو دوستوں ابھی اس اپائے کو آپ کو کرنا کیسے ہیں دوستوں یہ اپائے آپ کو کسی بھی منگلوار کے دن کرنا ہے دوستوں آپ کو منگلوار کے دن صبح کے سمائے یا سام کے سمائے یا جب بھی آپ کو سمائے ملتا ہے تو اس سمائے پر آپ کو اچھے سے نسنان کر کے اور اپنے ہاتھ پیروں کو اچھے سے دھو کر آپ کے گھر میں جو بھی پوجہ استان ہے وہاں پر چلے جانا ہے اور وہاں پر دوستوں آپ کو ایک آسن بچھا کر جمین پر بیٹھ جانا ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو ماتا لچمی کا جو منطر ہے او مہا لچمے نما اس منطر کا پانچ بار جاپ کرنا ہے اور اوم گنگن پتہ نما اوم گنگن پتہ نما اس منطر کا بھی پانچ بار جاپ کرنا ہے اس کے بعد دوستوں آپ نے جو سمائگری لی ہے اس سمائگری کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لئے دوستوں جو آپ نے سفید کپڑا لیا ہے تو سب سے پہلے اس سفید کپڑے کو آپ کو بچھا لینا ہے اور اس سفید کپڑے کے اوپر جو آپ نے پان کا پتہ لیا ہے اس پان کے پتے کو رکھ دینا ہے اس کے بعد دوستوں اس پان کے پتے کے اوپر جو آپ نے دو سپاڑی لی ہے اس سپاڑی کو رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس سپاڑی کے اوپر آپ کو جو سندور لیا ہے اس سندور کو ان دونوں سپاڑی کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دینا ہے یعنی کہ دونوں سپاڑی کے اوپر سندور لگا دینا ہے اس کے بعد دوستوں جو آپ نے لونگ لیا ہے جو دو لونگ لیا ہے ان دونوں لاؤں کو ایک ایک لاؤں کو دونوں سپاڑی کے پاس میں رکھ دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے دو حلدی کی گانٹھے لی ہیں تو ان دونوں حلدی کی گانٹھوں کو بھی ایک ایک سپاڑی کے پاس میں رکھ دینا ہے اس کے بعد جو علاچی لی ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے دونوں سپاڑی کے پاس میں ایک ایک علاچی رکھ دینا ہے اس کے بعد دوستوں یہ آپ کا پورا اپائے ہو جائے گا اب دوستوں باری آتی ہیں سب سے خاص چیز کی اور امپورٹنٹ چیز کی دوستوں وہاں خاص اور امپورٹن چیز ہے تلسی کی لکڑی دوستوں اگر آپ کے گھر میں تلسی لگی ہوئی ہو آپ کے گھر کے آنگن میں تلسی لگی ہوئی ہو تو آپ کے گھر میں جو تلسی لگی ہے تو اس تلسی کا اگر کوئی لکڑی سوکھا ہوا ہے آپ کو اپنے تلسی کا جو سوکھا ہوا لکڑی ہے اسے توڑ لینا ہے آپ کو جو ہے گیلا لکڑی نہیں توڑنا ہے آپ کو تلسی کا سوکھا ہوا لکڑی ہی توڑنا ہے کہیں سے بھی آپ تلسی کا سوکھا لکڑی توڑ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں نہیں ملتا ہے تو کسی دوسرے کے گھر سے بھی آپ سوکھا تلسی کی لکڑی لا سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ان تلسی کی لکڑی کا دو تکڑا کرنا ہے اور ایک ایک تکڑا آپ کو ایک ایک جو آپ نے سپاڑی رکھا ہے اس کے پاس میں رکھ دینا ہے اس طریقے سے دوستوں ہوگا کیا کہ جو دو سپاڑی آپ نے رکھا ہے اور جو اپنے دو تلسی کی لکڑی رکھی ہیں وہ دونوں ساکچھات لکشمی سوروپ اور نارائن سوروپ ہو جائیں گے یعنی کہ آپ ساکچھات لکشمی نارائن کو وہاں پر ویراجت کیے ہوئے ہیں اور ساستروں میں کہا بھی گیا ہے کہ تلسی کے کن کن میں ساکچھات لکشمی نارائن کا واس ہوتا ہے تو اس لئے ساکچھات لکشمی نارائن اس آسن پر ویراج من ہو چکے ہیں تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پوٹلی میں آپ کو کاغج میں لکھ کر آپ کو ایک کاغج لینا ہے اور اس کاغج میں آپ کو اس منتر کو لکھنا ہے اس منتر کو لکھ کر وہاں پر رکھ دینا ہے اس جو سپیت کپڑا اور جو آپ نے سپاڑی وغیرہ سب سماگری رکھا ہے اسی کے پاس میں آپ کو یہ منتر کاغج میں لکھ کر رکھ دینا ہے اور اس پوری جو کپڑا آپ نے کپڑے کے اوپر جو یہ سبھی سماگری رکھا ہے تو ان سبھی سماگری کو آپ کو ایک پوٹلی کے طریقے سے باندھ کر تیار کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیوی چمتکاری پوٹلی تیار ہو جائے گی اب دوستو اس پوٹلی کا آپ کو کرنا کیا ہے تو دوستو اس پوٹلی کو آپ کو اوم گنگن پتہ نما اوم گنگن پتہ نما اس منتر کا جاب کرتے ہوئے اس پوٹلی کو اپنے ہاتھ سے اٹھانا ہے اس کے بعد دوستو اس پوٹلی کو آپ کو اپنے گھر کی تیجوری کے اندر رکھنا ہے اگر آپ کے گھر میں تیجوری نہیں ہے تو جہاں بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر اس پوٹلی کو رکھنا ہے اور جب آپ پوٹلی کو رکھ رہے ہو تب آپ کو من ہی من یا پھر بول کر اوم لکشمی نارائن اوم لکشمی نارائن اوم لکشمی نارائن اس منتر کا جاب کرتے رہنا ہے جب تک آپ اس پوٹلی کو رکھ رہے ہیں تب تک آپ کو لکشمی نارائن کا نام لیتے رہنا ہے اس کے بعد اس پوٹلی کو آپ کے تیجوری میں رکھ دینا ہے یا پیسے والے اسطان پر رکھ دینا ہے پھر آپ کو دوستو کیا کرنا ہے اب دوستو یہ آپ کا جو پورا اپاہ ہے وہ ہو گیا اس کے بعد دوستوں جو آپ کی تیجوری ہیں وہیں پر آپ کو ایک دیپک لے کر جانا ہے آپ گھی کا دیپک لے سکتے ہیں یا کسی بھی تیل کا دیپک جلا سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ کو وہیں پر دیپک سے اس پوٹلی کی اور اپنے تیجوری کی پیسہ جہاں پر رکھتے ہیں اس کی آپ کو پوجہ کرنی ہے اور پوجہ کرتے ہوئے آپ کو وہی جو منطر آپ نے لکھا ہے اس پوٹلی کے اندر کاغذ میں اسی منطر کو 108 بار بولنا ہے اس منطر کو آپ کو 108 بار بولنا ہے اور 108 بار بولنے تک آپ کو جو ہے آرتی کرتے رہنا ہے اس طریقے سے دوستوں آپ کو جو ہے پوجہ کر لینا ہے تو یہ آپ کا جو سمپون پوجہ ویدھی ہے اور سمپون جو اپائے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستوں اب یہ پورا اپائے ہو جانے کے بعد اپنے تیجوری کو آپ کو بند کر دینا ہے دوستوں جیسے آپ نے آج 108 بار اوم کرشنائے واسودیوائے منطر کا جاپ کیا ہے اسی طریقے سے دوستوں آپ کو رو جانا یعنی کی پرتی دن آپ کو ایک بھی دن چھوڑنا نہیں ہے آپ کو رو ج اپنی تیجوری کے پاس میں جانا ہے یا آپ جہاں پر پیسہ رکھتے ہیں جہاں پر آپ نے اس پوٹلی کو رکھا ہے اس پوٹلی کے پاس میں آپ کو جانا ہے اور اس پوٹلی کو دیکھتے ہوئے اس پوٹلی کی آپ کو گھی کے دیپک سے یا کسی بھی تیل کے دیپک سے پوجہ کرنی ہے رو جانا یعنی کی پرتی دن اور رو جانا آپ کو اوم کرشنائے واسودیوائے اس منطر کا جو آپ کو بتایا ہے پورا منطر اس منطر کا آپ کو روزانہ 108 بار جاپ کرنا ہے دوستو آپ یقین مانیے جو آپ نے پوٹلی بنائی ہے وہ ساکشات لکشمی نرائن کا سوروپ ہے اور جو آپ منطر بول رہے ہیں وہ ایک ایسا دیویا منطر ہے جو سمست سنکٹوں کو سمست سمسیاؤں کو سمست دکھوں کو دور کرنے کا منطر ہے اس سے آپ کی کرز سمبندھی ویپار سمبندھی دکھان سمبندھی دھن سمبندھی جتنی بھی سمسیاؤں ہیں وہ سبھی سمسیاؤں دور ہو جائیں گی اور آپ کے جیون میں لچمی کا آگمن ہوگا گھر میں پیسہ ٹکنے لگے گا گھر میں سکھ سانتی بڑھے گی اور آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا تو دوستو آپ اس اپائے کو ضرور سے ضرور اپنائیے آپ کے گھر میں ماں لچمی کا اور سری ہری وشنو کا واس ہو جائے گا آپ اس اپائے کو نتی یعنی کی روجانہ پرتی دن کیجئے گا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے and thank you so much